آمن اسمہ دواء و ذکرہ شفاء انڈسٹری مسجدوں میں ہم نماز پڑھاتے ہیں کس لئے قربطن اللہ معاف کیجئے اب ذرا بے تکلیفی کی باتیں ہو جائے میرا چھوٹا بھدیجہ ہے بالغ ہو گیا ماشاءاللہ اسے احکام سے واقفیت ہے اس نے مجھ سے پوچھا یا مجھان گیا میں نماز پڑھا سکتا ہوں وہ برجستہ میرے زبان سے ہی جمعہ نکلا بیٹا کیا خدا نہ خواستہ تمام پیش آور پیش نماز مر گئے ہیں جو تم نماز پڑھا ہوگے نماز پڑھانا پیش آئے ذکر حسین کرنا پیش آئے جو ہماری بزرگ نسل ہیں ان سے پوچھئے لفظ پیش آئے بھی ہمارے ہاں غیر محذر لفظ سمجھا جاتا تھا جو بزرگ پیٹھو ہیں ان سے پوچھئے پیش آئے نماز پڑھانا پیش آئے ذکر حسین پیش آئے ذکر حسین پیش آئے تعلیم دینا پیش آئے جو ریلیجن انڈسٹری بڑھا ہے ازاداری انڈسٹری بڑھا ہے اس سے زیادہ بتر بات نہیں ہو سکتی کہ انسان سوگ منانے کی قیمت لے اس سے زیادہ بسترین بات نہیں ہو سکتی کہ انسان پرسہ دینے کی اجرت لے برسہ کہتے کیا ہیں برسہ اور اس کی گجرت تیہ ہوتی یا نہیں ہوتی اور کس شدت سے کس تندی سے کس دلخی سے کس حرفت سے کس بازاری پن کے ساتھ اور سب کے مزاج بگڑ چکے ہیں بانیانے مجالس بھی اور مجالس پورتے مجالبی سب دونوں کے مزاج کاروگاری ہو چکے ہیں بانیانے مجالب سے ان کا قصور کم نہیں ہے بلکہ کہیں پہ زیادہ ہی سوچ میں پستی آ چکی ہے جب سوچ پست ہو جائے تو حسین سے رشتہ قائم نہیں رہ سکتا جب سوچ پست ہو جائے تو علی سے رشتہ قائم نہیں رہ سکتا چھوٹ جائے گا رشتہ علی کسے کہتے ہیں علی یا نہیں علی یا نہیں بلن اور اگر ہم بس ہو جائیں گے تو بللدی سے رشتہ کیسے قائم رہے گا کیسے قائم نہیں ممکن نہیں عزیزو بزرگو جوانو میری ماں بہنیں سن رہی ہیں آپ اپنی گود میں جو بچے ہیں ان کی تربیت کریں عشق اہل بیت کے ساتھ عشق خدا کے ساتھ انہیں انسانی اعصاف کی بلندیوں سے آشنا کریں انسانی اعصاف کی بلندیاں چپ رہنے کا بھی ہنر سکھائیں بولنے کا بھی صدیقہ سکھائیں اور یہ بتائیں کہ انسانی اعصاف میں وحدت کا رشتہ ہے تضاد کا نہیں محسوس